موسیقی جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا وزیراعظم کے خلاق کیس سننا مناسب نہیں چیف جسٹس کلزار احمد نے ترقیاتی فونس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا لکھا جسٹس کازی فائز عیسیٰ وزیراعظم کے خلاق خود درخواست دائر کر چکے ہیں انصاف کے تقاضوں کے لیے ایہیں مقدمہ نہیں سننا چاہیے جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے خود بھی گمنام ورسیب دستاویزات پر اتمنان کا اظہار نہیں کیا حیصلے کے مطابق عدالت نے اخذ کیا کہ وزیراعظم کو آرٹیکل 248 کا استثنہ حاصل ہے بتایا گیا کہ ترقیاتی فرض کا استعمال آئین کے مطابق ہوگا اس لئے کیس چلانے کی کوئی وجہ نہیں سینٹ الیکشن میں کامیابی کے لیے پی ڈی ایم کا عادت بھی متحرک مولانا فضل رحمان کے نواز شریف اور آسیف علی زرداری سے ٹیلی فونی گرابتیں سینٹ الیکشن سے متعلق ستارتی آرڈینس تسلیم نہ کرنے پر اتفاق تینوں رہنواؤں نے اتفاق کیا کہ پی ڈی ایم امیدواروں کی کامیابی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ٹیلی فونی گرابتوں کے دوران پی ڈی ایم کے لانگ مارچ اور حکومت مخالف درنے پر بات چی پنجاب بھر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے پاک پتن کے طالب علموں میں مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جن میں طالب علموں نے مختلف مادرز تیار کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی دیکھئے پیرتوسیف رمضان کی ریپورٹ طلبہ میں جدید طرز تعلیم کے رجحان کو بڑھانے کے لیے محکمہ تعلیم کا احسن اقدام صبح بھر کے طلبہ میں سائنسی مارڈلز کی تیاری کا مقابلہ منقت کیا گیا سی او ایڈوکیشن رانا کوسر کا کہنا ہے کہ مقابلوں میں شریک پاک پتن کے طلبہ نے مختلف مشینری کے مارڈلز تیار کیے جن کو تقریب میں نمائش کے لیے رکھا گیا ٹپٹی کمیشنر احمد کمال مان کا کہنا تھا کہ تقریب کے دوران مقابلوں میں پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے سائنسی مقابلوں سے جہاں طلبہ میں چھپا ٹائلینڈ نکھر کر سامنے آتا ہے وہیں بچوں میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ پیر توصیف رمضان پاک پتن اور فورٹ آباز میں سولوی چولستان جیب ریلی کا ٹریک مکمل کر لیا گیا اس بار بھی قلعہ جامگھر کو مٹ پوائنٹ بنایا گیا ہے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ٹوڈے نیوز تنویر سلطان جی بلکل میں اس وقت مجود دوں فورٹ آباز کی ریلی ٹریک پر جو فورٹ آباز کا ریلی کا ٹریک ہے جو مکمل کر دیا گیا ہے مگر میں آپ کو بتا چلوں کہ ادھر جو لوگ آئے ہیں گھومنے پینے کے لیے وہ یوسی نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے پروگرام ہوتے تھے ادھر جناب موزیکل پروگرام ہوتے تھے سرکس بغیر آتی تھی مگر اس سال وہ نہیں ہے تو میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں یہ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے سوالے سے کیا کہنا ہے ریلی کے حوالے سے جی بھائی آپ ادھر ریلی پہ ہیں تو ادھر آگے آپ کو کیا کہنا چاہیں گے جی سلام علیکم میرا نام عمران ہے تو میں یہ ریلی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو ٹریک کے انتظامات ہم ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں تو جو دوسرے پروگرام ہیں جس میں یہ انجوائیمنٹ ہیں کے وہ پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ کم ہے لیکن پھر بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں کل جیپ ریلی کا آغاز ہے کل آئے گی کل دیکھو کون جیتا ہے پچھلے سال نادر مقزی نے یہ جیپ ریلی وین کی تھی تو اس سال دیکھو اچھا بھائی آپ کس کو کس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی ہم نادر مقزی کو نادر مقزی کو سپورٹ کر رہے ہیں جی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم پچھلے سال کی نسبت اس سال وہ پروگرام نہیں ہے ٹھیک کہنا وہ معاملات نہیں ہے مگر اس سال جو ہے مگر صرف اور صرف ریلی کا آغاز ہوا ہے تو میں سے ایک بھائی اور موجود ہیں ان سے بات کہتے ہیں ان کا سوال ہے کیا کہنا ہے اسلام علیکم جی فاروق آمد میرا نام ہے تو ہم یہاں پہ جو جولستان میں ریلی ہر سال ہوتی ہے وہ ٹریک پہ موجود ہیں جو پچھلے سال انتظامات تھے وہ اب نہیں ہیں پچھلے سال چار دن کا انتظامات ہوتا تھا پہلے تین دن میں وہ انجوائیو کرتے تھے وہ سنگر آتی تھے سرکس آتی تھی انجوائیویمنٹ ہوتے تھے لیکن اب وہ چیز نہیں ہے صرف ایک دن میں ریلی اسی دن سٹارٹ آنے اور اسی دن ہی ختم ہو جانی ہے تو اس لیے وہ جو پچھلے سال مزا آتا تھا وہ اب نہیں ہے جی بھائی کہ یہ کہنا ہے جو پچھلے سال مزا آیا تھا وہ اس سال نہیں ہے کیونکہ ایک ہی دن کا ایمنٹ ہے ٹھیک ہے نا جی ریلی گاڑی آئیں گی اور ختم ہو جائے گا مکمل پروگرام پہلے ہی ہوتا ہے چار دن کا جو پروگرام ہوتا تھا چار دن لوگ انجوائیو کرتے تھے کیمپنگ کرتے تھے ادھر آکے لوگ انجوائیو کرتے تھے موسیقی